یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے حضرت اسماعیل کی سنت ہے ہم سب کے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے دنیا کے تین بڑے مذہب ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی عیسائی وہ بھی حضرت ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی بھی حضرت ابراہیم کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس لئے کہ حضرت موسیٰ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حضرت عیسیٰ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور سب کے یہاں قربانی کا تذکرہ پایا جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ قربانے جو پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی تھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو قربانی پیش کی تھی وہ حضرت اسحاق کی قربانی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بائیبل کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے اس لئے کہ بائیبل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے پہلے اٹھے یعنی پہلے بچے کی قربانی پیش کرو اور بائیبل میں ہر مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے بیٹے کا نام اسماعیل تھا جب پہلے اٹھے کی اولاد کی قربانی پیش کرنے کا حق میں تھا اور پہلے اٹھے کی اولاد بائیبل ہی میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت اسماعیل تھے تو ظاہر سے بات ہے حضرت اسماعیل ہی کی قربانی ہوئی لیکن اس قربانے کی یادگار کا تذکرہ تو سب ہی تابوں میں ہے یادگار کوئی باقی نہیں رکھتا نہ یہودی کیا وہ قربانی باقی رہ گئی نہ عیسائیوں کیا قربانی باقی رہ گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ کو حضرت ابراہیم کا فیضان بھی مل لہا ہے حضرت اسمعیل کا فیضان بھی مل لہا ہے اور امت محمد کیا کی افراد کو حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص صدقہ فطر کے نساب کا مالک بن جائے اس کے لئے قربانی واجب ہو جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو صدقہ فطر کے نساب کا جو مالک ہے اس کے لئے قربانی واجب ہے الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان جو صاحبی نساب ہوتے ہیں بڑے ہی خوشتبعی کے ساتھ اور بڑے ہی فراندلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں اس لئے کہ خوشدلی اللہ کو حکم کے سامنے اور خلوص کے ساتھ قربانی کرنا قربانی یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ خودو نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کہ مارے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ اور سنت ہے لوگوں نے پوچھا کیا سوا ملے گا یہ معمولی سا جو بال ہے جانور کا بال ہے چلتے پھرتے گیتا رہتا ہے بہت معمولی کوئی حیثیت نہیں کوئی قیمت نہیں کوئی وقت نہیں ایک ایک بال کے بقدر اللہ تعالیٰ بہت بڑی نیکی لکھے گا بہت بڑی نیکی ایک ایک بال کے بقدر اللہ تعالیٰ عظیم ترین نیکی لکھے گا بہت سے علماء خریص نے فرمایا کہ حسانہ میں جو تنوین ہے یہ تنوین تفقیم ہے اور تفقیم ہمیشہ تعظیم یعنی عظمت بیان کرنے کے لئے آتی ہے توجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بال کے برابر نیکی لکھی جائے گی ایک بال کے برابر ایک نیکی لکھی جائے گی الگ الگ ہے تنقیر ترخیط کے لئے ہے وحدت کے لئے ہے لیکن زیادہ بہتر توجمہ یہ ہوگا کہ معمولی سے بال کے برابر بہت بڑی نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا معمولی سے بار کوئی حیثیت نہیں مگر ایک ایک بال کے بغد اللہ بہت بڑی نیکی لکھی گا فتیبو بہا نفسا بڑی خوشدی تیسے قربانے کیا کرو جبر محسوس منت کرنا نہ جبر محسوس ہونے پائے نہ خلوص کے خلاف کوئی کام ہونے پائے تعریف کے لئے ستائش کے لئے واواہی کے لئے قطن قربانے نہ ہونے پائے ایک چیز اور مطلع دیتا ہوں بہت یہ ہوتا ہے اپنے علاقوں میں جتنے میں کبھی کبھی آیاتا ہے میڑھا لاتے ہیں تو لڑاتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ جب لڑتے ہیں سینگ سے سینگ ٹکڑاتی ہے کبھی سینگ سے ماتھا ٹکڑاتا ہے کبھی بدن ٹکڑاتا ہے چوٹ آتی ہے تکلیف پہنچتی ہے ارے وہ قربانی کا جانور ہے وہ ہمارے لئے قابل حرمت اب ہو گیا پہلے صرف جانور تھا تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن جب قربانی کے نام سے محصوب ہو گیا تو قابل حرمت ہو گیا یہ اہم جانور نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنو زحایاکم فینہا علیہ السوات مطایاکم فربہ جانور کے قربانی کرو بیمار نہ ہو عیبدار نہ ہو صحیح سالم ہو اچھا جانور ہو فینہا علیہ السرات مطایاکم اس لیے کہ سرات وہ پل سرات پر تمہاری سواری بننے والا ہے یہ عام جانور نہیں ہے لڑخڑاتے ہوں گے لوگ پل سرات پر کٹ کٹ کے جہنم میں گلتے ہوں گے اس وقت یہ قربانی کا جانور ہے تمہاری مندل سفر کو آسان بنا رہا کہ تمہاری سواری بن جائے سوچئے کہیں لمبے سفر جانا ہو پیدر چلنا پڑے تو کیا حالت ہوگا اور اسے سواری مل جائے تو اس عاملی کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہ جانور جسے معمولی سمجھے ہو یہ پل سرات پر تمہاری سواری بننے والے ہیں نہ وہاں راکٹ آنے والا ہے نہ جہاز آنے والا ہے نہ فورویلر آنے والا ہے نہ ٹریڈ آنے والی ہے کوئی سواری نہیں بنے گی یہ قربانی کا جانور جسے اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ وہ قربانی کا جانور تمہارے لیے پل سرات پر سواری بننے والا ہے اور پل سرات کی مشکل لاکو جسے باریک ہے اور تلوان قتن نہ لڑایا جائے نہ یہ مقابلہ رائی کا میدانی سے بنایا جائے اسی طرح کوئی بھی جانور لڑانا جیسے مرغے لڑانا اور دوستے جانوروں کو لڑانا بعض کو لڑانا یہ سب علماء فرماتے ہیں یہ حرام ہے کسی طریقے سے بھی ایک دوسترے کو چوٹ پرچے زخمے لگے اس کو حرام کہا گیا ہے لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیے گا قربانی دیکھنا بھی نیک کام ہے جن لوگیاں قربانی نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دے اور اتنا صاحبی ستائٹ بنا دے کہ اگلے سال وہ بھی قربانی کریں کم سے کم اتنا کریں کہ قربانی کے بعد تو خود حاضر ہو جائے کریں اللہ کے نبی سب نے حد عائشہ کو قربانی ہوتے ہوئے دکھلایا تھا قربانی کا وقت ہوا تو بولایا کہا کے آئیشہ دیکھو قربانی ہو رہی ہے ایک منظر ہوتا ہے عجیب و غریب منظر وہ کبھی دیکھنے میں نہیں سال کا سال جانبات زبا کے لیاتے ہیں مگر قربانی کا جو منظر ہوتا ہے خدا کی قسم اس کی کوئی مثال نہیں بچے ہیں جوان ہیں مرد ہیں عوضتے ہیں مشاہدہ کریں اس طرح اللہ کے عشق محبت کا شولہ دلوں کے اندر پھلکنے لگتا ہے اور جو گناہ اور حوص کے خضوخہ شاک ہوتے ہیں